موسیقی اسلام علیکم بولی راجپوت میں نسیم راجپوت ایک پرتبہ پھر اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے لالچند سیتہ رام راجپوت ایک میں راجپوت ایک مو راجپوت آپ لوگوں نے جس طرح پسند کیا پہلے پارٹ کو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا جن لوگوں نے لائک کیا تینکیو بری مچ اس سیکنڈ پارٹ میں بھی بہت کچھ ہے کئی ساری ایسی چیزیں جو آپ سننا چاہیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ کی نالیج میں اضافہ بھی کرے گا تو پھر زیادہ وقت نہیں لے رہا آپ کا سیدھے چل رہے ہیں ہم لوگ لالچند سیتہ رام راجپوت جی کے پاس پارٹ 2 اگر آپ کو باہر جیتنا ہے تو آپ کی فاس بولنگ اٹیک اچھی ہونی چاہیے تو اسی لئے ہم نے کافی ان کو پر دھیان دیا جیسے نیشنل گرکٹ اکیڈیمی میں کافی فاس بولر ابھی ہمارے پانچ سے چھ سات فاس بولر اچھے ہیں جیسے کہ بھومرہ شامی امیش یادو اشان شرما بھومنش کمار کافی اچھے بولر آ رہے ہیں اور میں انتی ہمارے اس کی طرح سے پچھے بھی اچھے بنا رہے ہیں تاکہ دومیسٹک لیول میں بھی فاس بولر کو اچھا بھڑا سا ہلپ ملے جب تک فاس بولر کو اچھا ہلپ نہیں ملے گا then they are not motivated to bowl fast تو ہم نے کافی اچھا موہم سٹاٹ کیا national cricket academy سے national cricket after then domestic cricket domestic cricket میں کافی اچھے فاس بولر آ رہا ہے اور now we have a very good bench strength اور جب آپ کی bench strength اچھی ہوتی ہے تو آپ کی national team strong ہوتی ہے اگر آپ کو باہر کے دیش میں جیتنا ہے تو آپ فننس میں نہیں جیت سکتے آپ کو medium passer فاس بولر پہ جیتنا ہے جیسے کہ ساؤتھ افریکا اور آسٹریلیا تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اچھا امیونیشن ہے جیسے پاکستان کے پاس پہلے 10-15 سال پہلے ہوتا تھا ابھی ہمارے پاس بھی اچھے امیونیشن ہے ایک فاس بولر کی اور ویرائیٹی ہے اور بھومرا نے اس میں آکے ایک سپائس ڈال دیا ہے کہ اس کی ایکشن آکورڈ ہے اور اس آکورڈ سے وہ 145 پلس ڈالتا ہے اور اس کے پاس اچھا یورکر ہے اچھا باؤنسر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پاس اٹاک ہے کافی اچھی ہو گئی ہے اور جب آپ کی پاس اچھی ہوتی ہے تو آپ کو سامنے والی ٹیم سے بھی جیسے ہم اگر ساؤتھ آتے ہیں تو وہ پہلے فاس بکر بناتے تھے جیسے آستے آتے ہیں تو اب وہ تھوڑے سے ڈبل میند میں ہے کہ فاس بکر بنا ہے یا اچھی بکر بنا ہے تو I think it's an advantage for us now کہ ہم بھار کے دیش میں جا کے بھی اچھا performance کر سکتے ہیں بکر بنا ہے اچھی فاس بولنگ unit ہے اچھی فاس بولنگ unit سر آبیل باتنگ تو بہت ساوند بڑے confidence کے ساتھ روید شرما سراد کلتے ہیں پر کولی اور پر نامی لام دکھائی دیتے ہیں بہت سر سر ایک سوال ہے پاکستان اور انڈیا کی کپٹو آج سے نہیں سالوں سے منٹر کرے ہیں سرفراز احمد کی ایک example سامنے چیمپین سوال میں کپٹن تے اس وقت وہ ریپلیس کیے گئے اس وقت پاکستان مارجن سے ٹی ٹوئنٹی کی نمبر ون تیم تھی سر آپ کے لئے سرپرائزنگ دسیشن تھا ہی کہ ایک ایسا کپٹن کے جس نے مارجن سے ٹیم کو نمبر ون بنا کر رکھا ہو اور وہ ریپلیس کیا جائے نہیں مجھے نہیں نگتا ہے کہ اس سال انہوں نے کافی اچھا کرکٹ کھل رہے تھے بکوز ان لوگ نے ہمارے وہاں زمباوے کی ساتھ بھی کھیلی ایک سیریز پاکستان کی بس زمباوے کی اچھی سٹرانگ ٹیم نہیں تھی لیکن سرپرائزنگ نے ایک اچھی یونیٹ بنائی تھی مکی سٹوارٹ ان لوگ نے فٹنس کے اوپر یادہ دہان دیئے پلیئرز لوگ کے جو فٹ ہے انہیں کو دینا اور اس سے کافی فرق پڑتا ہے بکوز آج کل تینوں فورمیٹ ہو گئے پہلے کی جمعانے میں اتنے تی ٹوینٹی نہیں تھا آپ کے پاس تیس میچ تھی ونڈے بھی جاڑا نہیں ہوتے تیس میچ سال میں پانچ سیریز ہوتی تھی اور تھوڑی سی ونڈے ہوتے لیکن آج کل کرکیٹ کافی ہو گیا تو آپ کو تینوں فورمیٹ کھلنے کے لئے آپ کا فٹنس سٹینڈرڈ بہت امپورنٹ اور اپنے دیکھاؤ گا انڈین ٹیم کا فٹنس ٹینڈرڈ کافی اچھا ہو گیا فیلڈنگ کافی اچھی ہو گئی ہے بکاو ٹی ٹوینٹی بکاو ٹیم میں رہنا تو آپ کا فیلڈنگ کافی اچھا ہونا تو اس کے اوپر سرپاس کافی دین دیئے تھے اور اسی طرح سے آپ کا ٹی ٹوینٹی ٹیم کو نمبر ون کیونی دی گیا لیکن اس سال ایک سال میں کافی اچھا کرکٹ کھلے اور کافی ٹیموں کو ان لو نے ہرائیا اور میں یہ ہی سمجھتا ہوں کہ جب ٹیم اچھی ہوتی ہے کپتان ڈیفنیٹلی میٹر کرتا ہے کپتان اگر آپ کا اچھا ہو جو موٹیویٹنگ ہو اور جو ٹیم کیونی ٹیم ویڈیویٹنگ موٹیویٹنگ ٹیم ایک ویڈیوی نکھو جو کتان موٹیویٹنگ کھلیویٹنگ اچھی جو اچھا کھلیویٹنگ انکر سیچند نکھو کم اچھا پر کونی میں تو کہوں گا ایل جس گو بیک فیویئرز بیک اندین ٹیم کو بنانے والے تھے سورپ گانگولی جب وہ کپتان بنے پورا مائنسٹ چینج کیا تو اس کے پہلے ہم لوگ بس باہر کھا ہی جاتے تھے کہ we were not that successful ہم لوگ اندیا میں ٹائگر ہوتے تھے باہر بھی اتنا نہیں اچھا کرتے تھے سورپ گانگولی نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم باہر جا کے بھی اچھا کر لیں اور اس نے ٹیم کو بنائی اس نے سہوات کو لائیا ہربا جن کو لائیا یورا سینگ کو لائیا فاس بولر کو چلائے زہیر خان you know I think he was the one who made the team you know اور اس نے ایک انسٹال کیا ٹیم کے اندر کہ آپ آنکھ سے آنکھ لڑاؤ سامنالی ٹیم تو پہلے جیسے ہم جاتے تھے اور سیلہ کے اگنس تو ہم کبھی آنکھ سے آنکھ نڈاز دے انگلین میں نہیں لڑا سکتے تھے لیکن he was the one who really built the team اور اس کا بھی سکس سے دیکھو آپ بہار کے کنٹریز میں جیتنا کافی اچھا اس کے بعد آئے مہنر سنگھ دونی دونی نے وہ کیری فورڈ کیا دونی کی کپتانی یس میں تو کہوں گا ہم تو سب جانتے ہیں کپٹن کول پلیروں کو بہت ہی بیک کرتا تھا اگر وہ کہتا تھا کہ یہ پلیر مجھے اچھا لگتا ہے جیسے کی سپوز فور اگزامپل روی شرما ان کو انکو آپ ان کو دو تسٹ میچ کلا کے دو اننگ کر کے اس کو دو پر تو کیا ہوتا ہے اگر پلیر کے اوپر بھی ایک کنپلیر آتا ہے کہ مجھے کپٹن بیک کر رہا ہے تو مجھے پر فورم اچھا کرنا ہے اور جب آپ کو کپٹن بیک کر رہا تو دیفنیٹی آپ تا پر فورم بھی اچھا ہوتا ہے تو دونی نے یہ کیری فورڈ کیا دونی نے کافی تی ٹویٹی وولد کپ جیتے ٹویٹی وولد کپ جیتا ثم ہم لوگ سی بی سیریز جیتے ٹویٹی میں اور آسٹریلیا میں جبتا ابھی تک انڈین ٹیم جیتی نہیں تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شریف دیفنیٹیٹی کپٹن کو تو جانا ہی چاہیے لیکن پلیرز کو بھی جانا چاہیے اور دونی کا ایک ماننا تھا کہ وہ پلیر بناتے تھے بنانے کے لیے آپ کو ان کو کو انفعوام بترای اور اسی طرح سے یہ ٹیم اس نے کافی اچھی بنائی اور چار پانچ سال سے آپ نے دیکھا ہوا کہ ٹیم اچھی بنا کے نمبر ون بھی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شریف دینا چاہیے دونی کو کیوہ کیے اور پلیر بعد صاحب کھلی خیل نہیں ہے بس اوقات یعقی آپ کھل بے کیا آپ کی فٹنس پر کام کرتے ہیں محلت کرتے ہیں بابا رسول کو کیسا دیکھ رہا ہے سب؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر فیچر میں دھیان رکھنا چاہے بکوز اس کے اوپر فیچر میں دھیان رکھنا چاہے بکوز اس طریقے سے اس کا بیٹنگ کرتے ہیں بہت ہی ایلیگنٹ ہے کافی ٹائم ہے اس کے پاس مجھے اس کو دیکھ کے جب روی شرمہ بیٹنگ کرتے ہیں اسی ہی سیمیلر رہا دے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں 20-30 رن کب آپ کو پتہ نہیں بکوز بکوز اسی ہی سیمیلر رہا دے اور دبال اور اچھا ای ایک اچھا کھلاڑی ہے جو کی پچھ کو اچھا انڈرسٹین کرتے ہیں کرکیڈ اچھا انڈرسٹین کرتے ہیں اور اسی مطابق اس کا گیم کو منور کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا پیار ملے پاکستان کو بکوز آپ کے پاس انزامو پہلے تو جاویز میاندار انزامو مزبا اب مجھے لگتا ہے کہ he is your future cricketer کافی سال کھلے گا پاکستان کے لئے کافی سال کھلے گا اگر وہ وہاں مانیج کیا کرکٹر کو بھی مانیج کرنا بہت امپورٹن ہے کافی کرکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے فلورش کرتے ہیں لیکن سکسس ہینڈل کرنے کو آنا چاہیے کبھی کبھی کافی پلیر سکسس ہینڈل نہیں کر پاتے اور اتنے جلدی اوپر بھی آتے ہیں اور اتنے جلدی نیچے بھی گر جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سکسس کو کنٹرول کرنا سکسس کو ساتھ لے کر چلنا سر ایسے پولیفائیڈ کوچ آپ کیا سیدیشن دیں گے کیا ایک پلیر کو کرنا چاہیے کبھی 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 کیا ہوتا ہے کہ کافی پلیر لوگ سکسس ہوگا جاتے ہیں تو دنے چینگ در ایٹیتیوڈ دنے چینگ در ایٹیوڈ دنے چینگ در ایٹیوڈ دنے چینگ در ایٹیوڈ کیا کرکٹ ایسی گیم ہے یہ آپ کو اتنا اوپر لے جائے گا اتنا نیچے ہی گرائے گا تاکہ آپ اوپر بھی نہیں آسکو میں نے کافی پلیر دیکھے ہیں جو کہ بہت جلدی اوپر آئے اور اتنا جلدی بھی ختم ہو گئے کرکٹ آپ کو سکھاتا ہے how to handle success how to handle failure یہ دو چیز بہت ایمپورٹن ہے کہ کرکٹ میں آپ پانچ سال کنٹیوز ٹاپ پہ نہیں رہوں گے آپ کو ایک سال بیچ میں ہر ایک پلیر کو اوپر نیچے آتا ہے آپ کا جو روڈ ہے وہ کبھی بھی سموت نہیں ہوگا بیچ میں بینڈ اور کورز آتے رہیں گے تو آپ کو اس کو کیسے پار کر سکتے وہ ایمپورٹنٹ ہے اور کافی دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ جب success آتی ہے تو آپ فردوڑے چیز کو بھول جاتے دیکھنے جیسے کی آپ کے سینئرز کو رسپٹ کرنا آپ کے جو ٹیمیٹس کو رسپٹ کرنا because you know that you are performing well so آپ سکتے اگرم الگ طریقے سے دیکھتے ہو تو وہ کرکٹ میں نہیں ہونا چاہے آپ میں ایک اداران دیتا ہوں سچین تینڈلوکر اتنا بڑا کرکٹر ہے پورے ورل جانتے ہیں لیکن ابھی بھی کافی ہمبل ہے ابھی بھی آپ ملو گے تو آپ کو رسپٹ سے بات کرے گا ہم لوگ کو بولے گا سر کیسے ہو کوئی بھی پلیئر لے جائے گا اس کو رسپٹ سے بات تو یہ بہت بڑی چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ کرکٹر کو ایک ہمبل رہنا بہت ضروری ہے آپ کو کرکٹرز کو آپ کے فیلو کرکٹرز کو رسپٹ دینا بہت ضروری ہے آپ کو سینرز کوچرز کو آپ کے سلیٹرز کو رسپٹ دینا بہت ضروری ہے لیکن کبھی کبھی کرکٹر لوگ بھول جاتے ہیں سکسر آج دی بھول جاتے ہیں کہ ابھی مجھے کونڈ ڈراب کرے گا سلیٹر سے بات نہیں کرے گے یا کولر اوپر ہو جائے گا ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا میں آپ ہوا میں چلنے لگتے ہو جب آپ ہوا میں چلنے لگتے ہو تو آپ کا ڈاؤن فال آنے لگتا ہے اسی لیے آپ کتنا بھی سکسسپول ہو آپ کا پاؤں زمین میں ہونا چاہیے اور ہمیشہ آپ ہمبل رہو ایک ککیٹ سے آپ نے سچن کی بات کی مجھے دو مرتبہ سچن سے بات کرنے کا موقع ملا 2005 میں مجھے بات کرنے کا موقع ملا منتان ٹیسک میں بات کرنے کا موقع ملا 2006 میں جب سمان نے ٹیپل انڈ سپورٹ کیا چوٹ مجھے یاد ہے کہ سچن نے میڈیا سے گفتو کی انڈیا چینل خاصیت ہے نمصر جیوں کے لیے کہہ رہا تھا تو پکرانت وغیرہ ہی سارے دیر سچن نے چاہرے تو ایک ملتان میں ایک جگہ تھی گیلری وہ ایک گریل سی لگی لیتا وہیں سے کہا کہ چلو بات کر لو سکرہ میڈیا پوچھا میرا بائی نہیں پوچ سکا وہاں تک کیونکی سچن کو میں بچپن سے دیکھا ہوں کیونکی جب میں ممبئی کا کپٹن تھا مو ایارہ دیکھا ہوں دیکھا ہوں رہا ہوں سکرہ 네 کو سکرہ پر فارموس کا پر اس کے لئے ہے کہ he's not overawed by everything He is so humble. He's so nice and he will speak to people nicely I think cricket میں بہت بہت ضروری ہے I have seen lot of cricketers فرما gander صرف א� Yaہاں سے پرورکنس کرنے تو وہاں نہیں ہونا چاہیہ مجھے اپنے پہلا ہی پہلا ایپل میں نے محرم کیا لہتا پر ایک اپنے 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 पناتا یہ تو کچھ.... اور لوگوں کو یہ بہت ایرغانی ہے اس پر جسپا ہے کہ اس کو جیتنے ہیں اس ان سن pots B netsfist کا مغزم من وعتنی کسی جاز ہے۔ لیکن میں của nadie Però Armenian sub like com الآن약 رہا ہے لیکنس جب ہوتا ہے ق Experience anyone tecnologia جانے پھر욱 جام پاپر پھر گیا ہے کہ عمر لوگ جانے۔ وہ کامی رہا ہے، اس سے ض następ이에게 حر کیا ہوں نٹس lug scissorsroc یا اس کا مستقبmentation ہے سن م کی رہا ہے جانے پھر گروڈ واہ کی ایک حرکی فرادت ہیں اس لئے ابھی بھی دیکھو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کوئی اگر سچین کا ریکارد تورے گا وہ ہے ویرات کوھلی اور اجازہ ہے جس طریقے سے وہ اس کا میں تو کہوں گا جو ہندیٹ بنانے کا جذبہ ہے وہ بہت ہی جاڈا ہے اگر وہ تیس چالیز کہتا ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں کوچس کہتے ہیں کنورشن ریٹ جو ان کا کنورشن ریٹ ہے تو مجھے. چلیسٹ ٹھیک ہے۔ 30 یا 40 سارے تھے، تو تویڑا 100 سرکیرا پیدا ہے۔ تنسلی ہے، لیکن پاکا ہے۔ بے سلام کارے پیدا انڈیو راکتا ہے۔ ایک سچا ہے۔ اور ہمارے دنوں کو دیں گے جو کیا ہے۔ اور توٹ سکتے ہیں۔ مرتراسی نکریت کی کرکٹی سیگھے۔ جس طریقے اس پر کھیل رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں؟ دونی چاہتے رہے ہیں؟ یہاں پر بھی سبھی لوگ وہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ مہنرہ سنگھ دونی ابھی آگے کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے ٹیٹ ورلڈ کپ 2019 کے بعد اس نے کوئی میچ نہیں کھیلا ہے سب کہتے تھے کہ وہ شاید اپل کھیلے still he is one of the best finisher i would say ٹیم کے لئے کافی امپورٹر even T20 ورلڈ کپ ابھی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایپل اگر ہو گئی تو ہوکفولی ہی ویل پلے ان ایپل این سی این جج کیونکہ دونی ایسا خلاڑی ہے اگر اس کو لگا کہ میرا ٹھیک نہیں چل رہا تو ہی ویل گیوپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس نے دو تیسٹ میچ کے بعد دو تیسٹ میچ کے بعد گیوپ کر دیئے اور اس نے بولا کہ میں تیسٹ کرکیٹ سے ریٹائر ہو جاؤں تو وہ ایسے خلاڑی ہے کہ ہی ویلوڈ ڈرائی گاں اس نے کافی ٹروپیز لائی ہے اس نے کافی ٹروپیز لائی ہے ان کو پتا ہے ان کی باڈی کتنے تک اس کو ساتھ دے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ایپل کے بعد تیسٹ کر سکتے ہیں تو ہوپولی ایپل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلے اس کا لاسٹ ورلڈ کپ ہو سر، گرانسلان مکمل کرنے والے کیاپٹین ہیں سر، چیمپینز ٹروپی، ورلڈ کپ، ورلڈ تیوینٹی، ایشیا کپ سارے ٹائٹل جو ہیں وہ انہوں نے اپنیشپ میں جیتے ہیں تو ایک نام ہے سر، مہندرہ سنگھ گونی اگرم دیکھتے ہیں سر، آپ نے 1985 سے 1987 تل کرکٹ کھیلی اس میں چار بڑے آل راؤنڈر ہوا کرتے تھے جو دنیا میں مانے جاتے تھے اس میں ایک ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، کپل دیو جی ہیں، این گھوثم ہوتے تھے اور رچارڈ ہیڈلی ہوتے تھے ان کا بڑا ایک چرچہ ہوا کرتا تھا کہ دنیا میں چار بڑے آل راؤنڈر ہیں، چار بڑے آل راؤنڈر ہیں سر، آپ کہاں کس طرح پر ریٹ کریں گے؟ سر، صاحبkeys اس میں چار پراؤنڈر ہوا کرتے ہیں تو شرکسہ صاحبots مستعد بڑے آل راؤنڈر کہ کہ وہ چار بڑے آل راؤنڈروں کپٹ کحیل کرتے ہیں جب پر Giov semaines가요 ذریع statistique اس کے لئے وہ رنگا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کپل دیو، اس نے ایک بڑیا چیز کیا ہے۔ جو چیز پکڑا ریوان ریچرد کا ترنگ پاہلے اس نے 175 رنز بھی زمبابی کیا۔ اگر اس نے ترنگ پاہلے کیا۔ اگر آپ نے اس کے لئے بھی پانچ وکٹ تھی۔ تو یہ بیٹنگ کے اوپر بھی محجم جاتے ہیں۔ اور بولنگ کو ریچرد ہیڈلی بھی 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 کنورجنیت ہے۔ آپ دیکھو اس کا پانچ وکٹ کتنا بار کیا ہے۔ ایان بوثم بھی 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 کچھ ساف loro Squad. اور ایان بوثم بھی جانے بڑو ہro رہا مکنی کتے ہیں۔ طاقت ڹنا ہے。 اوردائی کو ایان بوثم بھی بھانگو ہوتا۔ پاکتان کو مرد ا także امیرانphin کھا، کپل دیو، ایان بوثم، او ایان بوثم اور protocolsح� جی다۔ ایماران خان کے ساتھ اہلا ہوں محقای ہے کہ میں ان کے ساتھ کھلا ہوں امران خان کے ساتھ کھلا ہوں سو کھلا ہوں ان ت Его مطلقہ مجھے ترامل ہیں تیماران خان کے ساتھ کھلا ہوں کوئی رشیز پر رکھتا لیکن دیکھر مجھے ہمارے ہاتھ سے پاکستان چیز کیا ساتھا ہے اینج کیا سمسکر کرنے والدکہ نے اسکام کیا ڈوجہ ٹھیکی بات پاکستان من اللہ آپ دن کو آپ کی بینیوں کو رہا ہے انہیں سمسکر کرنے والدة innings کہ سی کھن رہا ہے اور میرے ہمارے ہاتھ سے وہ کھن کے لے گیا اس میں میں اپن کیا تھا اور میں نے امران خان کو یا آہد ہوگا تھا فرسطور میں بولی بلے 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 مجھے ہمارے اپنے بلے 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 رہے ہیں بلے بلے که رہے ہیں میرے خاند بلے بلے گی، ایماران خاند صحف بلے گیرے بلے گیرے ہیں دونوں نے رہے ہیں کہ آپ کے سپس کو راقتی ہیں؟ اگر تین چار بڑے فاسبولار آسف تھے I think Wasim Akram would stand out to me. Wasim Akram. میں نے ان کو تو کھیلا نہیں ہو. Vakar اور شویب کو کھیلا نہیں ہے. لیکن Wasim definitely. اور بعد میں ان کے ساتھ جوڑی تھی. فاسبولار ہنٹ ان پیر. So Wasim اور Vakar کی جوڑی I think one of the best جوڑی تھی. Yes, شویب بھی کافی quick تھے. کافی... اچھی بولنگ کی ہے. پاچیز آنگوں کا کافی وکیٹس کی ہے. Imran I think as a leader I think he was one of the best leader جس نے Wasim Akram ان کو بنایا ہے. کافی ان لوگ کو support کیا ہے. So, مجھے لگتا ہے ki bowling-wise I would rate Wasim Akram one of the best pitch of my era. So, آپ Zimbabwe کے head coach آپ کو زیادہ time نہیں ہو لیکن Zimbabwe کو cricket کھلتے پر بہت time ہو گیا ہے. اگر ہم باقی نشان سے compare زیان سے خور دین تھیami کہ Akram's teamаг جاری سے اگہ دکھائی دے گیا ہے. могу دوس پاکی کہ آدمCOMکڈ boctoral اور Rise of our brothers نے اسپورسس کی گئی نہیں گئی 있는데요. سپورٹ کیا On and off آپر پرچیر главی چکست عیدہ پرسورمک کردے گیا. لیکن وہ ستیبن نہیں ہو سکی سر جیسے اختیزی کے ساتھ ہم اگرانستان کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کہ شریلنکان کرکت ہو گئی اس کی کیا ریزن ہے سر زبا پہلے تو کافی اچھی تھی جب فلاور برادر کھیلتے تھے دنکان فریچار اُن کی کافی تیم کی بیچ میں اُن کا تھوڑا سا پروبلم ہو گیا جیسے کہ اُن کے ایک نومک لئی تھوڑا پروبلم ہے اور جو کوئی بھی کرکت کو رن کرنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے تو اُن کے پاس پیسہ اتنا نہیں تھا ایسی سی سے پیسے آنے بند ہو گئے بیچ میں اُن کا پروبلم تھی لیکن اب انہوں نے ریوائیو کیا ہے that is why they have hired me مجھے ایک goal ہے یا mission ہے کہ اُن کو واپس کرکٹ میں لائے that is the reason why I joined them ایسی سی ابھی فنڈنگ کافی آ رہی ہے مطلب پروپرلی فنڈنگ آ رہی ہے جب میں نے جوائن کرنے سے پیلے ان کے پروبلم تھے کہ پلیئرز لوگ boycott کرتے تھے ان لوگ کہ ان کو سیلری نہیں ملتی تھی دو تین میں نے تو ان لوگ کھیلتے نہیں تھے تو ابھی ایک اچھا ہو گیا کہ جب میں نے جوائن کیا تو میں نے ایسی سیو کھا کہ آپ سیلریز ڈیریکلی پلیئرز کے اکاؤنٹ میں ڈالو تاکہ ایسی پروبلم ہوئے کہ ہم لوگ جیسے پاکستان سیریز ہم لوگ نے پاکستان سیریز کے لیے پندرہ پلیئر نکھا لے اچھا کیا اور دو دن میچ کے پہلے آٹ پلیئر بلتے کہ ہم نہیں کھیلیں گے لیکن ہم کو چار مینے سے سالری نہیں ملیے تو دن ملے پلیئر تو کمپیٹ ملے پلیئر 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 سیریز ہم لوگ سو آل اٹھ آل اٹھ پلیئر تو میں نے ریکویشت کیا کہ اگر آپ کو زمباوے کرکٹ کو بڑھانا ہے تو آپ کو ABC کرنا ہے جیسے کی نو پلیئرز جو سیریز آپ جو منافع دیتے ہیں زمباوے بورڈ کو اس میں سے ڈیڈٹ کر دو اور پلیئرز کو سالری ڈائریکلی دے دو تاکہ پلیئرز ایسے نہیں کرے کہ میچ کے پہلے کہ ہم نہیں کھلے تو وہ ایک کم ہو گیا تو ابھی آیستے آیستے ہم لوگ آ رہے ہیں لائن پر دیکھو کوئی بھی ٹیم کو تھوڑا ٹائم لگتا نہیں جیسے کی ویسٹرنیز ٹیم پہلے ورلڈ چیمپئن دیکن وہ بھی ایک فیز میں گئی وہ بھی نیچے گئی اوٹسلین ٹیم کافی چیمپئن وہ بھی بیچ میں نیچے گئی ابھی وہ پاس آ رہی ہے ساؤت آفریقین ٹیم بھی نیچے تو ایک ریولوشن ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے زمان بھی کبھی ریولوشن ہوتا ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک نیکس دو سال میں ان کی ٹیم کافی اچھی ہو جائے گی بکاوز ٹیلنٹ ہے بٹ ان کو ایک دشا دینی ہے پریکٹیس کرانی اچھی طرح سے اور کافی میچس کھلنا ہے اگر میچس کھلنے ملیں گے تو دیفنیٹلی پلیئرز کا حوصلہ بڑتا ہے ان کو میچریٹی جلدی آتی ہے بیچ میں ان لوگ کافی کم میچس کھلتے تھے کیونکہ ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی تھی کوئی کھلنا نہیں چاہتے تھے تو ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن آشتا 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 آرہی ہے لیکن یس میرا ایک ہی موہم ہے کہ ان کو کافی اچھے مطابق پر لاؤں تاکہ وہ بھی کمپیٹیٹیو رہے کی ورلڈ کرکٹ میں تو ورک ان پروگرس میں کہوں گا لیکن دیفنیٹلی دو سال دینا بکہ اوورنیٹ کوئی چینج نہیں کر پائے گے لیکن دیفنیٹلی دو سال دینا کہ یہ ٹیم بھی کافی اچھی ہوگی کافی ینگستر اچھے آرہے ہیں اور ہوفپولی we are building a team with seniors پس یونگستر ڈال کے یونگستر ڈال کے تو ہوفپولیٹیو تیک لیبی بیٹ ٹائم باٹ دیفنیٹلی اچھی کرے گی راجپورٹ نے کمان سمال لیے تو سر راجپورٹ تو پھر راجپورٹ ہوتے ہیں جیسے آپ بھی راجپورٹ ہے تو راجپورٹ آپ کو پتا ہے جبان کے پکے ہوتے ہیں definitely یہ ٹیم کو آپس اوپر لائیں گے بکوز کسی لیے ان لوگوں نے مجھے حیر کیا میں اس کے پہلے افغانستان ٹیم کے ساتھ تھا جب افغانستان کو کوئی جانتا نہیں تھا جب میں پرس ٹیم افغانستان کو کوچ ماتا سب مجھے حسنے لگے بولے افغانستان کا کہاں پہ کوچنگ ہے انزامال حق کے بعد مجھے کوچنگ ملی تھی انزامال حق کے بعد اور ہم لوگ نے ان کو اچھا پرپورمنس کر کے ان کو تیسٹس ملا اور اس کے بعد دیکھو ان کا پلیئرز کہاں پہ چلے گئے وہ فاس گروئنگ ہے لیکن اب میرا وقت ہے کہ زمبابی کو بھی اس مطابق لانا ہے افغانستان نے سب بڑا ریپیٹی امپوو کیا اگر افغانستان کرکٹ اگر بولڈ کرکٹ میں دیکھیں تو ریپیٹلی امپوو ہونے والی کرکٹ میں سے ایک ہے افغانستان کا میں تو کہوں گا they are very good for shorter version still work in progress for longer version میں پہلے بھی کہتا ہوں ان لوگوں ٹی ٹوینٹی اور وندے کے لئے ٹھیک ہے لیکن تیسٹ کرکٹ کے لئے ابھی بھی بکاوز آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کھلنے کے لئے آپ کو temperament اچھا ہونا چاہیے آپ کو پانچ دیر کھلنے آنا چاہیے اور ساتھی ساتھ آپ کے پاس جو بولنگ unit فاس بول اچھے ہونے چاہیے ان کے پاس spinners کافی اچھے ہیں they are got the three best spinners میں تو کہوں گا راشید خان نبی اور مجیب کافی اچھے لیکن فاس بولر کو بھی آنا چاہیے shorter وزے میں چل جاتا ہے لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں you require سمبڈی فاس بولر to bowl 25 آرز in a day i think that is a challenge for them اور بیٹسمن کو اکھا دن بیٹن کرنا وہ بھی آنا ہے لیکن yes they are slowly improving it that was one aspect میں نے ان کو بتایا تا کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کرٹ کھلنا ہے تو لانگر ورزن کھلنا بھجیے آپ کے تو ان کا ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی 4-day cricket چلو کیا ہے تا کہ آپ بڑے scores کرو ایک ایک دن دو دو دن بیٹن کرنے آنا چاہے بولرز کو 25 آرز آنا چاہے so i think they are really improving اور ان کے پاس جزبہ ہے because i think you know that you know ان کو پیشٹو کو ایک جزبہ ہے کہ اچھا کرنا ہے کرکٹی سب کچھ ان کے لیے so i think they are also growing very very fast آپ نے بات کی جو آپ نے ڈیبی ہوتا ڈیبی ہوتا کولکتا میں سلیم ملک کی آپ نے بات کی جو انہیں کھیل کے گئے شاندار کسیم کی انہیں کھیلی پیدا کرکٹ میں باتیں ہونے لگی فکسنگ کے حوالے سے سلیم ملک من افتہ پلیئر کے جو اس کے بعد باند ہو گئے سلیم جو سکینڈلز کھل میں صرف کرکٹ میں نہیں ہم بات کریں تو فکرول میں کم دیکھیں ہم نے ٹینس میں بھی دیکھیں ہم نے ہر جگہ پہ دیکھیں کیا امپیکٹ ہے اس سے کوئی نقصان بھی زیادہ ہوا یہ جو چکسنگ کا لفظ کرکٹ کے ساتھ بڑا یہ نقصان تو ڈیفنیٹلی ہوا پلیئر لوگ بھی ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ چیز ہے جو بہت ہی ڈیلیکیت چیز ہے بکوز کوئی نہیں کرتا ہے ہی کھنٹ سی اینا اس کے اوپر بات کرنا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیلیکیت ٹوپک ہے لیکن یہ کافی کرکٹ میں امپیک کیا آپ کی کرکٹ میں بھی امپیک کیا آپ کے کافی پلیر لوگ کو بین کیا گیا تو ٹیم کے اوپر اثر پڑتا ہے بکوز نئے کلاڑی آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آگے آنے والی پیڈی میں ایسے کبھی نہ ہو تاکہ اچھے پلیر آئیں اور ایسے کچھ حرکتیں نہیں کریں جو کی آپ کو کرکٹ کو پیچھے لے جائے سر ہم نے دیکھے کوف کے ساتھ جیسے اسکوٹلینڈ یارڈ نے آمیر آسیف سلمان کو پکڑا یا سری سان کو ممبئی پلیس نے پکڑا یا آنسی کرونی کی آوڈیو ٹیپ ہوئی تھی جو ایک پروف دکھائی تھی ہے اور آنے والے جنریشن کو اس سے بچنا چاہیے سر کرمینل ایک بن گیا آسٹریلیا میں بن گیا سلنکا میں بن گیا پاکستان کے ارسان مانی صاحب یمیلان خان صاحب کے باس لے کے چلے گئے کرمینل ایک چاہیے آپ کے خیال میں سے جو آپ ینگ سٹرز بچانے کی بات کریں تو کرمینل ایک اگر تمام کرکیٹ جوٹ فل ممبر بنائے اور انڈر دی امرین آف ایسی سرکار کی طرف سے بھی تو آنے بارے بچوں کو بچانے مدد ملے گی جرور مل سکتی ہے بکوز اگر ایک بچوں بچوں کو در رہے گا اگر اس میں فرس گئے تو پھر 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 مل پھر پھر مجھے مجھے لگتا ہے کہ فرق جب پڑے گا لیکن میں تو کہ بورٹ یا یسی سکھاتی بھی ہے جو سمینار کرتی ہے ان کے انٹی کرپشن انٹی تو اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے مجھے پتا ہے کہ جمع بیٹ پلیر کو آتے انٹی پلیر کو آتے انٹی کرپشن ہمیشہ اپگریڈ کرتے ہیں not to get involved in these activities تو کہیں نکہیں اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے اس میں دیکھو یہ ایسا topic ہے جہاں پہ بہت مشکل ہے آپ کو پکڑنا unless you got some proof in it you know so اسی لئے جیسے آپ نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ایسا آتا ہے تو then it becomes easier سر واقعی میں پکڑنا بہت مشکل ہے لیکن سر جاتے زیادے ایچیز ہمارے پہ میں کئی کرکٹر سے بات کی انہوں نے بھی بات کہ آپ spot fixing روک نہیں سکتی سر match fixing شاہید چاہید نہیں کنٹول ہو جائے آپ agree کہ اس کو روکنا بہت مشکل کام ہے شاہید یہ کتری آسانی سے نہیں روک سکتی مشکل تو ہے بکوز کون کیا کر رہا ہے in a spot because it's very difficult to judge also you know but I think as a player میں تو کہ player کو کنشو ہونا چاہیے کھل رہا کھل رہا تو وہ دیش سے نہیں رہداری نہیں سکتا ہے بہت con لالچان سیتھ راشپوت جی راشپوت سے آپ کی آپ مزا ہے آپ سے بات کرنے کے بعد آپ کی knowledge آپ نے ہمارے ساتھ کی کوئی پیغام India Pakistan Cricket کے لئے جاتے جاتے دینا چاہتے ہیں تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جس کرکیٹ ہونی چاہیے کرکیٹ کھلنی چاہیے اور ہماری کرکیٹ اچھی سٹارٹ ہو جائے بھلے ہم لوگ آئی سی سی ٹنمڈ میں ملتے ہیں لیکن بائی لیٹرل میں بھی یا دوبائی میں کھلے یا کوئی نیوٹرل گرونڈ میں کھلے تو کافی اچھا ہوگا بکرکیٹ بہت امپورٹنٹ ہے دونوں ملوک کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری کرکیٹ انڈیا پاکستان کے مجھے کافی رومانچک اور اچھی ہے رومانچک ہوئے سر ہوتے ہی ہیں وہ رومانچک اس میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ جب بھی ایک دن پہلے سے نین بھی آتی ہے دیڑھ کرونا ہوگا کہ کل میچ ہوگا ٹوس میں کیا ہوگا باتنگ کرے گا آج یہ پرفارم کرے گا یہ نہیں کرے گا لالجند راشپور جی بہت بہت شکریہ آپ بلے راشپور کا اصلاب آپ کا بہت شکریہ میں آپ کا بہت دنیوار جو بڑے مجھے دار کسیم کی کفتور کی اور آپ نے کئی چیزوں پر پیکنگ ساکٹیز جس طرح سے آپ نے بونوں ممالک کی بارے میں بات کی ورن کرکٹ کے حوالے سے بات کی کئی سارے پیغام گئے اور بشیوہ بری بود لکس ہے جلواروی کی کرکٹ ٹیم کو جو آپ نے ٹاسک کیا ہے اور انشاءاللہ آپ لے کے دیں گے سر وہاں پہ آپ دو سال کے اندر آپ دیں گے دیں گے جو آپ کی کمپیٹنسی ہے جو آپ کا track record پتا ہے اگر آپ اپنی کوشک میں اپنی منجرشپ میں انڈیا کو ٹوزنڈ ورلڈ ٹی ٹوینٹی ٹائٹل جیتا سکتے ہیں تو سر بر سمبابی کی لڑنے کی پوزیشن میں آجے گی سر بلکل آجے گی تینکیو بری مچ نسیم جی جیسے ایک راجپود کو راجپود سے طرف سے بہت بہت دنیاوات مجھے بولایا آپ کی شو کے اوپر اور جیسے آپ نے کہا کہ تو ہوفپولی میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا یہی کوشش ہوتا ہے کہ اس ٹیم کو میں نیکس لیبل تک لے جاؤں تو ہوفپولی زمبابی کا بھی یہی محیم ہے کہ میں اس کو نیکس لیبل لے جاؤں اور آپ لوگ سب لوگ کی دعاوں سے دیفنیٹلی میں میرے مکم تک پہنچ جاؤں بہت مزا آیا آپ سے بات کر کے اور ایسی باتچیت کرتے رہیں گے اور ہوفپولی we'll meet sometime مجھے لگتا ہے اور بہت بہت شکریہ مجھے آپ کے شpaid پہ بلانے بہت کل بہت لوگ بہتر کافک بہت بہتر کافک بہت پا ہمارا شو ہے بہت دو را caves پوٹ بہتر کافک بہتر راستو بہتر کام لیے بہتر کار لہذا کیونکہ لال چند جی ہمارے ساتھ بتگو کر رہتے جو بہت بڑا نام ہے انفرانچ Seeing اور وہ کهتے کہ نیچ لیبل پہ لے گنا ان کا 29ک تاسک ہیں تو انڈیا کی ٹیم تو نیچ لیول پر جا چکے تو اب انہوں نے زمباہ پر سمالی ہوئی ہیں کہ ان کو لے جانا ہے نیچ لیول پر آپ کو یہ دسکشن کیا سی لگی اگر اچھی لگی ہو تو پھر بہت اچھی بہت نید ویڈی 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 بہت کافی اچھا دسکشن تھا چیز آپ نے بھی کافی سوالیں پوچھے جو کہ اچھے لگے جیسے میں نے کہا کہ ایسا کوچ جو کوچ کا پوائنٹس نکل آتا ہے کیا کیا کرنا ہے بائی لیٹرل سیریز میں کیسے کرنا ہے جیسے کی ابھی بائیو سیکیور میں میچز کھلنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی مزا آیا نزیم جی جیسے میں نے کہا راجپود 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 سکوائر ہو گیا ابھی دو راجپود بات کر رہے ہیں تو آپ کا شو کے لیے راجپود سکوائر کافی رنگ لائے گا بے کل سر راجپود آپس میں باتشیت کرتے رہیں گے سر یہ راجپودوں کا چینل ہے بھولے راجپود کو زڑا کچھ آپ نے سائنس کو کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں آپ کی جانب سے اگر ایک پیغام چلا جائے ضرور میں کہوں گا دیفنیٹلی کہوں گا اور یہ چینل جیسے میرے دوست لوگ ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ یہ چینل دیکھیں اور ہوپفولی یہ چینل کافی اچھا چینل رہے آپ اچھا کام کریں مجھے میرے فرینڈ نے باتایا کہ آپ کافی اچھا کام کریں اور یہ چینل کافی مشہور ہے وہاں پر اور اسی ترہ ادھر بھی کافی مشہور ہو جائے بہت 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 شکریہ دنے بات ہم سے بات کرنے کا کافی رہا لالچن جی نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان، انڈیا، دنیا بر میں جتنے لوگ کرکٹ کے فانز ہیں وہیں راشپور پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں جس سرہ آج زبردست گفتگو آپ نے سنی لالچن راشپور جی ایش ہی گفتگو ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے اور لالچن جی دی راشپور چھو کا حصہ بنتے رہیں گے کیونکہ یہ راشپور چھو کا ای چینل ہے thank you very much بانسا کی انسا جلد در آمد اللہ کا دور ہی ہے اللہ نکتہ